بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و عزرات ناظرین اگرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی اس وقت سیاسی گہمہ گہمی جو ہے وہ اروج پر ہے سینٹ کے انتخابات اس سے پہلے ہوئے اور آج جو ہے وہ چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کے انتخابات ہوئے ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے انتخابات نے ہمارے ملک میں پہلے کی طرح منڈیاں لگائیں گی ہمارے ضمیروں کو فروخت کیا گیا کئی امیدوار ایسے تھے جن کو ہم نے اپنی ووٹوں سے سیلیکٹ گرگرے وانے والا میں بیجا اور وہاں جا کر انہوں نے ہمارے ہی ضمیر کو فروخت کیا چاند ٹکوں کی خاطر ہمارے ضمیر کو فروخت کیا لیکن بلا آخر سب سے جو کانٹے کا مقابلہ ہوا سینٹ انتخابات میں وہ اسلام آباد کی جرنل نشست پر ہوئے جہاں پر سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی اور اکمتی اتحادی امیدوار حفیظ شیخ مد مقابل تھے اس سیٹ پر تو بزائد حکومت جیتی ہوئی تھی نمبر گیم میں حکومت جیتی ہوئی تھی اور اپوزیشن جو ہے وہ ہاری ہوئی تھی لیکن جس وقت ریزلٹ آیا تو اپوزیشن جیت گئی اور حکومت ہار گئی تو وہاں سے یہ چیز یہ تاثر سامنے آیا کہ ہمارے ضمیروں کا سودا کیا گیا چند عرصہ قبل وزیراعظم عمران خان جو چیز پارلیمیٹ میں لے کر آئے کہ یہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں یہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونے چاہیے اس چیز کا یہ تاثر اس سیٹ پر سامنے آیا کہ جس وقت یوسف رضا گلانی جیتے کہ عمران خان کیوں اس چیز پر بزد تھے کہ یہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں یہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونے چاہیے تاں کہ ہمارے ضمیروں کا سودا نہ ہو سکے تاں کہ یہ مقدس ایوان مچھلی منڈی ہیرہ منڈی وہاں پر صداگریہ نہ ہو سکے لیکن اس پر حدالتوں کو اس میں مداخلت کرنا پڑی اور اس انتخابات کو شو آف ہینڈ کے ذریعے نہیں کروایا گیا لیکن اس کے بعد بلا آخر آج جو ہے وہ چیرمن اور ڈپٹی چیرمن کے لیے مدان سجایا گیا اس میں حکومتی امیدوار جو ہیں وہ صادق سنجرانی جو سابق چیرمن سینٹ تھے وہی تھے اور اپوزیشن جو پی ٹی ایم ہے جس میں پاکستان پپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت علمائی اسلام فضل ارمان گروپ اور ان کے ساتھ جو چھوٹی اتحادی جماعتیں تھی ان کے امیدوار تھے سید یوسف رضا گلانی جو سابق وزیر آزم بھی تھے تو اس چیرمن سینٹ کے انتخابات میں جو عددی برتری تھی جو نمبر گیم تھی وہ اپوزیشن کے ہاتھ میں تھی کیونکہ اپوزیشن کو یہاں پر اکومتی اتحاد پر برتری تھی اکومت کے پاس سیٹیں کم تھی سینٹرز کی اور اپوزیشن کے پاس زیادہ تھی لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا اس پراسس میں دن کو ایک اور چیز سامنے آئی جس وقت اپوزیشن کی طرف سے اس چیز کا شبہ ظاہر کیا گیا جہاں پر ووٹ ڈالی جائے گی وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں کیمروں کا بھی انکشاف کیا گیا جس پر اس بوت کو چینج کیا گیا جہاں پر ووٹ ڈالنا تھی جو بوت بنایا گیا تھا اس کو چینج کیا گیا تھا وہاں پر کیمرے لگے ہوئے تھے کس نے لگائے اس کا ہمیں کوئی علم نہیں لیکن آپ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں کیونکہ اپوزیشن الزام لگا رہی ہے اکومت پر اور اکومت الزام لگا رہی ہے اپوزیشن پر کہ یہ انہوں نے ایک ڈونگ رچایا یہ پپلز پارٹی کی ایک گیم تھی کہ وہاں پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر کیمرے لگائے گئے لیکن بلا آخر انتخابات کا جو مرالہ تھا وہ مکمل ہوا ووٹنگ کاسٹ ہوئی ووٹوں کی گنتی ہوئی اور اس کے بعد جس وقت ریزلٹ اناؤنس کیا گیا تو سید یوسف رضا گلانی جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کی سیٹ ہار گئے ہیں اور جو حکمتی اتحادی امیدوار تھے صادق سنجرانی وہ دوبارہ انہوں نے سینٹ چیئرمین شک کی کرسی کو سمالا انہوں نے اپنی جو ہے وہ ہیٹرک بھی مکمل کر لی وہ دوسری دفعہ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ بنے ہیں لیکن اس سارے پراسس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک مقدس آوان ہے یہاں پر جو پہلے ارکان پارلیمنٹ ہیں جو سینیٹرز منتخب کرتے ہیں وہ بھی اس چیز کا حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کی رسول کو حاضر ناظر جان کر یہ اس چیز کا حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم کسی کے سمکی کوئی کرپشن نہیں کریں گے ہم اپنے ضمیر کا سودا نہیں کریں گے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمارے ضمیروں کا سودا کیا اور اپنی ووٹ کو بیچا اور اس کے بعد اب جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے جس وقت سینیٹرز نے ووٹ دیئے تو انہوں نے بھی اپنے حلف کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کی اپنے حلف کے ساتھ بھی غدداری کی اور انہوں نے بھی جو ہے وہ وزیراعظم یوسف رضا سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کو ووٹ دینے کے بجائے ووٹ کو غلط کاسٹ کیا اپنی سٹنٹ جو ہے وہ غلط سائٹ پہ لگا کر اپنی ووٹ کو ریجیکٹ کیا اور صادق سنجرانی کو جو ہے وہ دوبارہ چیئرمین سینٹ منتخب کیا اس میں ان سینیٹرز کا پورا پورا ہاتھ ہے کہ انہوں نے صادق سنجرانی کو جتوانا تھا عمران خان کے مشن اور کاس کو آگے پہنچانا تھا لیکن دراصل ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں جو بھی چیئرمین سینٹ بنے لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بھی اس مقدس ایوان کا چیئرمین بنے وہ صرف اور صرف پاکستان کی خدمت کرے پاکستان جس مشن پر بنا ہے اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں اپنا قلیدی کردار ادا کرے اور یہ جو چیرہ ہے اور جس طرح یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیسے لے کر ہمارے ضمیروں کا سودا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اکل اور فیم دے یہ جو علف اٹھاتے ہیں اس کی پاسداری کرنے کی توفیق اتا فرمائے